نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا کیکٹس انجل اندر میں آج کا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ رہے گا دیکھئے یہ آج میں نے ہاتھ میں یہ چائے چھننے والی یہ چھنیاں پکڑی ہوئی ہے ہمارے یہاں پونی بھول دھتے اس کو چائے کی پنجابی میں تو یہ کیا کام کریں گے اس سے یہ ابھی دکھاتے ہیں آپ کو کیونکہ لوگ بڑے سوال کرتے ہیں اور یہ سیڈ پورٹ دکھا دیتے ہیں کہ سیڈ پورٹ کو آپ اس کو کیسے یوز کرنا ہے سیڈ کو کیسے یوز کرنا ہے کیسے ہم سیڈ کو پروپیگیٹ کرنا ہے ان کو یہی نہیں پتا جلتا اور یہ بڑی کومنسی پرولم ہے کیونکہ بیسیکلی جو نیا پرسن ہوتا ہے اس کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہیں جو سوال بڑا جنرون سوال ہے کیسے ہم لوگ سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں پہلے تو سیڈ میں اتارتا ہوں کچھ پلانٹ میرے پاس ابھی بھی سیڈ لگے ہوئے ہیں جیسے یہ دیکھئے یہ میمیلیریا سپائنو سسما ہے یہ سیڈ کیسے ریموو کر رہے ہیں ہم دیکھئے یہ ہم نے ریموو کیا یہ زیادہ یہ اب دونوں سیڈ میں ڈیفرنس دیکھیں یہ زیادہ یوز کر چکے پلانٹ سیم ہے یہ زیادہ دیر تک سیڈ ہم نے نہیں اتارا تو کلر اس کا زیادہ اس طریقے سے ہو گیا جدی ہم اس طرح سے بھی اتار لیں گے تو یہ سیڈ آلڑی مچوڑ ہو چکا ہے پہلے ہم اس پلانٹ کے سیڈ کو دکھائیں گے کہ اس کا چائے پونی کا یہ جو چھنی ہے اس کا کیا کام رہتا ہے آپ دیکھئے میں اس میں سے دو تین یہ سیڈ پاڑ لیتا ہوں اب کیسے اس کو واش کرتے ہم لوگ نکالتے کیسے دیکھئے یہ یہاں سے ہم نے پنچر کیا یہ نکالے اس کے یہ بھی اتنے چھوٹے سیڈ ہے کی نظر ہی نہیں آ رہے دیکھئے مگر یہ ہی اس کے سیڈ ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ایسے دھونا ہے ہم یہ ایک ایک کر کے اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور جب تک یہ ڈرائی نہ ہو تب آپ نے ڈیوز نہیں کرنا اس کو اچھی طریقے سے بعد میں ڈرائی ڈرائی جو ہے شائے میں کرنا ہے یہ نہیں کہ اس کو دھوپ میں آپ نے ڈرائی کرنا ہے یہ اس طریقے سے آپ کھولتے رہیں یہ دیکھئے رپچر کر دیا ہم نے اچھے طریقے سے کیونکہ یہ سیڈ اس کے بہت چھوٹے ہیں بڑے سمال سیڈ ہیں تو اس میں اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا کہ جب نکال لیں کیونکہ یہ اس میں سے بھی سیڈ آٹھ دس سیڈ تو اسی میں لگے رہتے ہیں اس لئے ہم اس کو جو ایسے ڈرائی ہونے کے لئے رکھ دیں گے جب ڈرائی کریں گے تو یہ جو اپر پارٹ ہے جو ہمارا ویسٹ پارٹ ہے اس کو نکال کے ایسے ہم پھینک دیں گے یہ دیکھئے یہ سیڈ سے لگ ہو جائیں گے اس طریقے سے بلکل سوکھے ہوئے نظر آ جائیں گے یہ میملیریا سپائنو سسمہ کے ہے اس کو ڈرائی کے لئے رکھیں گے شائے میں ڈرائی کرنے کے لئے رکھ دیں گے تاکی ہو جائے اور ہم لے کے آتے ہیں سیڈ یہ ہمارے ابھی بڑے تھوڑے دکھاتے ہیں فیرو کیکٹس پہ سیڈ لگے ہوئے ہیں دیکھئے یہ فیرو کیکٹس اتنا میٹھا رہتا ہے چیٹیاں ہر ٹائم یہاں پر لگی رہتی ہیں کچھ سیڈ لینے آتی ہے تو اتنا ایک ادھا سیڈ میں سے یہ پھولی رائی پہنچ چکا ہے دیکھئے یہ اس میں ہم ہمیں ہاتھ ڈال کے نکال لے اور ایک ہے سیڈ پورٹ ہم دیکھیں گے یہاں پر میلو کیکٹس ہے یہ آلڑی اس کا اپنے سیڈ پورٹ نکالا ہوا ہے تھوڑے ڈیفرنٹ آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے آپ کریں گے کیسے اس کو یہ ابھی ہم اس کو میلو کو رپچر کریں گے میلو کے سیڈز ہیں وائٹ کیاپ کے سیڈز ہیں دیکھئے تھوڑے سے اس کی مٹائی جو ہے سیڈز کی ہر سیڈ کا جو شیپ لگ رہتا ہے یہ تھوڑے سے موٹے رہتے ہیں کافی پرسنس نے یہ دیکھے ہوں گے اس سے آپ کو یہ جو ریڈ مٹیریل ہے اس کو لگ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ نہیں کریں گے یہ میٹھا رہتا ہے سیڈ آپ لگائیں گے تو چیٹیاں اٹھا کے لے جائیں گے تو سیڈ کوئی بھی گروہ نہیں کرے گا یہ دیکھیں یہ بڑا ہے سائز تھوڑا سا تو یہ جلدی ڈٹیچ بھی ہو جائے گا واش بھی کرنا ایزی رہتا ہے وہ اس میں سیڈ زیادہ چھوٹے تھے جتنا سیڈ کا سائز بڑا ہوتا جائے گا اتنا ہمارے لیے ڈٹیچ کرنا تھوڑا ایزی ہو جائے گا دیکھیں یہ اتنے سیڈ ایک ہی پلانٹ سے ایک ہی جو سیڈ پور سے اتنے سیڈ نکلا ہے کم سے کم یہ چالیس پچاس سیڈز ہیں دیکھیں کوانٹٹی اس کی اتنی بن جاتی ہے ایک ہی سیڈ پور سے یعنی کہ آپ ایک سیڈ پور سے چالیس پچاس پلانٹس تیار کر سکتے ہیں یہ سیکنڈ ہو گیا جی اب اس کے ساتھ ہم ایک اور جو ابھی توڑ کے لائے ہیں یہ جی فیرو کیکٹس یہ اس کے سیڈ سب سے بڑے ہیں دیکھیں ابھی آپ کو نظر آئیں گے یہ ویسے ڈرائی ہو رکھا ہے کیا ہم نے کافی دیر سے اس کو اکھاڑا نہیں ہے یہ ایسی پک کسی نے مجھے بھیجی تھی انسٹاگرام پر بھیجی تھی کہ سر کیسے اس کو کریں یہ دیکھیں تھوڑا ہارڈ ہے یہ دیکھیں اس کو ہم اس سے صاف کرتے ہیں نکالتے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو پورا کھول دیتے ہیں یہ سارے سیڈس ہیں یہ فیرو کے سیڈس ہے بھرا ایزیلی گروئنگ پلانٹ ہے آپ لگا دیں گے ایج آپ نے دکھائی ہوئی ہے میں نے پچاس پچاس ساٹھ سال اس پلانٹ کی ایج ہے فلاور بہت اٹریکٹیو فلاور ہے خوشبو بھی رہتی ہے ان میں کوئی بھی یہ ساتھ میں کچھ بھی سٹکی سا لگا رہتا ہے تو اس کو ہمیں اکھارنا پڑے گا یہ دیکھیں اس کو صاف کریں گے اچھے طریقے سے جو تھوڑا سا رہ گیا وہ بھی نکال دیں سیڈس کافی ہے اس کے اندر مچور پلانٹ کے یہ سیڈس رہے ہیں تو یہ سیڈ پوڑ بھی بڑا مچور ہو چکا اب اب نکالتے نہیں ہے کیونکہ جب تک ہمارے بار جگہ نہ ہو تو ہم نکال کے رکھیں بھی کہاں اس کو سنبھالتے رہیں گے یہ اب ہمارا بیسٹ ہے اس کا کوئی ڈیوز نہیں ہے کئی بار پرسن ایسی بھی بھی بھیج دیتے کہ اس کا کیا کریں اس کا کچھ نہیں ہونا یہ ختم ہو گیا ہے اس کو ہم بھینک دیں گے ایک ادھا جو سیڈ لگا وہ تان لیں گے ہمارے سیڈ دیکھیں اس طریقے سے واش کرنا یہ چھننی میں ایزی ہو جاتا ہے میں تو یہی میتھڈ یوز کرتا ہوں یہ دیکھیں کتنے سیڈ 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 سب سے موٹے ہیں فیرو کے سیڈ 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 ساں ان کا بینیفٹ کہا ہے کہ آپ یہاں پر کئی بار میں بھی بھول جاتا ہوں یہاں پر میں سلپ لگا دیتا ہوں سلپ کے اوپر نام لکھ کے یہاں پر آپ لگا سکتے بھی کس چیز کے سیڈ سنے تب اس کے بعد آپ اس کو پھرکیور کر سکتے ہیں سبھال کے رکھ سکتے ہیں میں آپ کو تینوں دکھاتا ہوں دیکھیں آپ کو تینوں کا ڈیفرنس نجا رائے گا یہ سب سے بریق ہے بہت ہی ٹائنی جس کو کہتے ہیں یہ میمیلیڈیا سپائنو سسما کے میمیلیڈیا کے نورملی یہاں ایس ترکے سے رہتے ہیں یہ سیکنڈ یہ میلو کیکٹس کے ہیں آپ کے سامنے میں نے نکالے یہ ریڈ پارٹ ہم نے پھینک دینا ہے اس کو نہیں رکھنا ہے بس جب ڈرائی ہو جائے گا تب ایزی رہے گا ڈیٹیچ کرنا یہ ہمارا جو ہے وہ ڈیٹیچ ہو چکا ڈیٹس کو بھی ڈرائی کریں گے یہ بڑا اچھا فیرو کیکٹس کے سیڈ سا تو تینوں ہم نے اس طریقے سے پرکیور کر لیا ہے یہ میمیلیڈیا سپائنو سسما کے ہم نے سیڈس آلڈی پرکیور پرانے کیے ہوئے دیکھیں ڈرائی ہو کے اس طریقے سے ہم نے یہ چھوٹا سا پاؤچ لیا ہے پلاسٹک کا جپ ہو جاتا ہے اس کا بند ہو جاتا ہے یہ تو اس طریقے سے ہم اس کے اس طریقے سے ہم اس کو سیڈس کو سنبھال کے رکھ لیتے کیونکہ اب ہمارا یہاں ڈورمنٹ سی جانا ہے تو یہ مارچ میں ہم لوگ سیڈس کو لگائیں گے تو اس طریقے سے آپ ہمارے پاس کافی ہم سیڈس کو اس طریقے سے پرکیور کر کے رکھتے ہیں کافی ہمارے پاس سیڈس رہتے ہیں یہ میلو کے ہیں جو ہم نے ابھی نکالا ہے اس طریقے سے بلیک جو ابھی ہم نے تینوں آپ کو دکھائے میں تینوں یہ آپ کو دکھا دتا ہوں یہ فیرو کیکٹس ہے دیکھیں جو بلیک نکلے دیکھئے پیور بلیک تینوں کا سائز یہ سب سے بڑے یہ اس سے چھوٹے یہ سب سے چھوٹے یہ تینوں طرح کے آپ کے پاس یہ سیڈس تیار ہو جاتے ہیں ڈرائی ہو کے اس طریقے سے کل کلا سیڈس آپ کا ہاتھ سے گرنا چاہیے دیکھئے جب یہ ایسے پوزیشن میں آئے گا تب ہی آپ سیڈس کو لگا سکتے تو اس طریقے سے آپ سیڈس کو نکال کے پرکیور کر کے سیڈس کو اچھے طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں تو یہ ان کا میٹھرڈ ہے اور زیادہ جانکاری لینے کے لیے دیکھتے ہیں ہمارا چینل کیکٹس انجلندہ دھنیواز جی موسیقی